حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اعلان اسلام اور تکلیف کا ذکر آتا ہے تدائی اسلام میں جو شخص مسلمان ہوتا تھا وہ اپنے اسلام کو حد تلویسا مخفی رکھتا تھا حضور اخدوص صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی اسی وجہ سے کہ ان کو کفار سے عذیت نہ پہنچیں اخفا کی تلقین ہوتی تھی جب مسلمانوں کے مقدار انتالیس تک پہنچی حضرت ابو بکر صدیق نے اظہار کی درخواست کی کہ کھلم کھلا علیہ اعلان تبلیغ کی جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اول انکار فرمایا اگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اسرار پر قبول فرما لیا اور ان سب حضرات کو ساتھ لے کر مسجد کعبہ میں تشریف لے گئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے تبلیغی خطبہ شروع کیا یہ سب سے پہلا خطبہ ہے جو اسلام میں پڑھایا گیا اور حضور عبد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سید و شہدہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اس دن اسلام لائے ہیں اور اس کے تین دن بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ مشرف با اسلام ہوئے ہیں خطبے کا شروع ہونا تھا کہ چاروں طرف سے کفار و مشرقین مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھی باوجود کے مکہ مکرمہ میں ان کی عام طور سے عظمت و شرافت مسلم تھی اس قدر مارا کے تمام چہرہ مبارک خون میں بھر گیا ناک کان سب لہو لہان ہو گئے تھے پہچانے نہ جاتے تھے جوتوں سے لاتوں سے مارا پاؤں میں روندہ اور جو نہ کرنا تھا سب کچھ ہی کیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی ہوش ہو گئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے قبیلے کے لوگوں کو خبر ہوئی اور وہ وہاں سے اٹھا کر لائے کسی کو بھی اس میں تردد نہ تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس وحشانہ حملے سے زندہ بچ سکیں گے ان کے قبیلے کے لوگ مسجد میں آئے اور اعلان کیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کیا اگر اس حادثہ میں وفات ہو گئی تو ہم لوگ ان کے بدلہ میں عطبہ بن ربیہ کو قتل کریں گے عطبہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مارنے میں بہت زیادہ بدبختی کا اظہار کیا تھا شام تک حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بہوشی رہی باوجود آوازیں دینے کے بولنے یا بات کرنے کی نوبت نہ آتی تھی شام کو آوازیں دینے پر وہ بولے تو سب سے پہلے لفظ یہ تھا کہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے لوگوں نے اس پر بہت ملامت کی کہ انہی کے ساتھ کی بدولت یہ مسئبت آئی اور دن بھر موت کے موں میں رہنے پر بات کی تو وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا جذبہ اور انہی کے لئے لوگ پاس سے اٹھ کر چلے گئے کہ بددلی بھی تھی اور یہ بھی کہ آخر کچھ جان باقی ہے کہ بولنے کی نوبت آئی اور آپ کی والدہ ام خیر سے کہہ گئے کہ ان کے کھانے پینے کے لئے کسی چیز کا انتظام کر دیں وہ کچھ تیار کر کے لائیں اور کھانے پر اسرار کیا مگر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی وہی ایک صدا تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا گزری ان کے والدہ نے فرمایا مجھے تو خبر نہیں کہ کیا حال ہے آپ نے فرمایا کہ ام جمیل جو کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن تھی کے پاس جا کر دریافت کر لو کیا حال ہے وہ بیچاری بیٹے کس مظلومانہ حالت کی بے تابانہ درخواست کو پورا کرنے کے واسطے ام جمیل رضی اللہ عنہ کے پاس گئی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حال دریافت کیا وہ بھی عام دستور کے موافق اس وقت تک اپنے اسلام کو چھپائے ہوئے تھی فرمانے لگی میں کیا جانوں کون محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور کون ابو بکر رضی اللہ عنہ تیرے بیٹے کی حالت سن کر رنج ہوا اگر تو کہے تو میں چل کر اس کی حالت دیکھوں ام خیر نے قبول کر لیا اس کے ساتھ گئی اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی حالت دیکھ کر تحمل نہ کر سکی بیتہاشہ رونا شروع کر دیا کہ بد کرداروں نے کیا حال کر دیا اللہ تعالیٰ ان کو اپنے کیے کی سزا دی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پھر پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے ام جمیل رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی والدہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ وہ سن رہی ہیں آپ نے فرمایا کہ ان سے خوف نہ کرو تو ام جمیل نے خیریت سنائی اور عرض کیا کہ بلکل صحیح سالم ہے آپ نے پوچھا کہ اس وقت کہاں ہیں انہوں نے عرض کیا کہ عرقم رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف رکھتے ہیں آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھ کو خدا کی قسم ہے کہ اس وقت تک کوئی چیز نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ کرلوں ان کی والدہ کی تو بے قراری تھی کہ وہ کچھ کھا لیں اور انہوں نے قسم کھا لی کہ جب تک زیارت نہ کرلوں کچھ نہ کھاؤں گا اس لئے والدہ نے اس کا انتظار کیا کہ لوگوں کی آمد و رفت بند ہو جائے مبادہ کوئی دیکھ لے اور کچھ عذیت پہنچائے جب رات کا بہت سا حصہ گزر گیا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرقم رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لپٹ گئے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی لپٹ کر روئے اور مسلمان بھی سب رونے لگے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی حالت دیکھ ہی نہ جاتی تھی اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے درخواست کی کہ یہ میری والدہ ہیں آپ ان کے لئے ہدایت کی دعا بھی فرما دے اور ان کو اسلام کی تبلیغ بھی فرما دے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اول دعا فرمائی اس کے بعد ان کو اسلام کی ترغیب دی وہ بھی اسی وقت مسلمان ہو گئی فائدہ میں لکھتے ہیں کہ عیش و عشرت نشات و فرحت کے وقت محبت کے دعوے کرنے والے سینکڑوں ہوتے ہیں محبت و عشق وہی ہے جو مسیبت و تکلیف کے وقت